جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نورملی جو لیکچرز تیار کرتا ہوں وہ سبجیکٹیو لیکچرز ہوتا ہے یعنی کہ اکنومکس اکاؤنٹنگ ہے دوسرے سبجیکٹس کے حوالے سے لیکن آج کا جو لیکچرز میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ خاص میرے ان سٹورنٹس کے لیے ہے جو کہ نیولی کومرس کی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں یا آ چکے ہیں تو سب سے پہلے میں ان کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ کومرس کی فیلڈ کو اپنانے سے پہلے آپ کو کن کن باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے کیونکہ جب آپ کسی سپیلڈ میں آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کی بینیفیٹس کا معلوم ہونا بہو ضروری کیونکہ جب آپ اس پیلڈ میں داخل ہو جاتے ہیں تو بعد میں آپ پریشان ہوں سے پہلے کہ آپ کو سب فیزن معلوم ہونے چاہیے ہیں سب سے پہلے آغاز اس طرح سے کرتے ہیں کہ کومرس کی فیلڈ دنیا کی واحد فیلڈیں جو کہ شروع سے جلتی ہوئی آ رہی ہے کومرس کو جس طرح تجارت کا جاتا ہے اور یہ جو پیشہ ہے ہمارے انبیاء کرام کا بھی رہا ہے تو اس لیے کومرس کی فیلڈ دنیا کی اچھی فیلڈ میں سے ایک واحد فیلڈ ہے تو اور اس کے بہت زیادہ برائیٹ فیوچر بھی ہوتا ہے اگر آپ کومرس کی فیلڈ کو جوائن کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی قسم بھی جوب نہیں ملے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کومرس کی فیلڈ وہ واحد فیلڈ ہے جس کی جوب ہر جگہ پر ہر سیکٹر پر اویلیبل ہوتی ہے چاہے آپ فردی سیکٹر میں جانا چاہے چاہے آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جانا چاہے آپ کو ہر جگہ پر آسانی سے جوب مل جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اسسسٹنٹ کی ڈیزنیشن سے لے کے کمپنی کے سی ایف اوٹر کمپنی کے سی ایف اوٹر سے لے کے کسی بھی ملک کے وزیر خزانہ یعنی فانیس کی فیلڈ کی بہت ساری جوب اس کمپنی کی فیلڈ کے اندر اویلیبل ہوتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ کمپنی کو جب آپ اپنانے جائیں جب آپ سیلیکٹ کرنے جائیں اس فیلڈ کو تو یاد رکھیں کہ کمپنی کے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو جوب آپ کے بزنیس اپورٹیونٹیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں بلا شبال وہ لوگ بھی بزنیس کر رہے ہیں جو کہ دوسرے سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اگر آپ کمپنی کی فیلڈ کو اپناتے ہوئے بزنیس سیکٹر کی طرف بزنیس کی فیلڈ میں آنا چاہیں گے تو آپ بزنیس کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کمپنی کو جو لوگ اپناتے ہیں وہ آپ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ہسٹوری کو اور اس وقت چل رہی ہے جو ٹرینڈ چل رہے دنیا میں بہت زیادہ لوگ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں تو وہ سٹوڈنٹ جو کمپنی کی فیلڈ میں آنا چاہیں گے میں سب سے پہلے ان کو یہ بتا دوں کامرس کی فیلڈ بہت ہی اچھی فیلڈ ہے کیونکہ اس کو جس طرح اگر آپ جوائن کرتے ہیں پاکستان کے اندر کامرس کی فیلڈ میٹرک کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے جس طرح اگر ہم بات کریں انٹر کامرس یعنی آئیکم سے اس کا آغاز ہوتا ہے پھر اس طرح اس کے علاوہ آپ اس کے اندر بی کام گریجویشن کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ ماسٹرز کی طرف جاتے ہیں تو ایم کام ایم بی اے اور دیسٹر ڈگریز ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پروفیشنل سیٹریفیکشن کی طرف جاتے ہیں تو چارٹڈ اکاؤنٹ یعنی کہ سی اے کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ آئی سی ایم اے ای سی سی اے اور مختلف ڈگریز مختلف سیٹریفیکشن اس کے اندر ہیں جو کہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور جس کی مدد سے آپ اپنی جو آپ کا ڈریم ہے جو آپ کا خواب ہے جو آپ کا گول آپ نے سیٹ کیا ہے اس کو آپ اچیو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ ڈیسائٹ کر لیں کہ آپ نے کون سی لائن کو چوز کرنا ہے یعنی کہ کام ایس کے اندر آپ نے ایک اکیڈیمیک لائن کو یوز کرتے ہیں کہ آگے مرنہ ہے کہ پروفیشنل لائن کو یوز کرتے ہیں آکیڈمیک کی بات کریں تو آپ آئیکم، بی کوم، اینکوم ایک آکیڈمیک لائن کلاتی ہیں اگر آپ پروفیشنل لائن کی بات کریں تو آئیکوم کے بعد آئی سی ایم اے سی اے ایسی سی اے اور دوسری ایم بی اے وغیرہ ایک درم آپ جلے جا سکتے ہیں تو یہ تھا اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ آپ کومرس کی فیل میں بہت زیادہ اچھی طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جو سبجیکٹس ہیں ٹریکٹیکل سبجیکٹس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ ایکنومکس اگر کہ ہاں ایکنومکس کی بات کریں تو آپ صبح سے لے کے شام تک اور شام چلے کے رات تک سونے تک جو بھی ایکنومکس 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 ہیں اور یہی سب چیزیں آپ اس کے اندر پڑھتے ہیں اگر آپ کو حساب کتاب یا کیلکولیشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس کے حوالے سے بزنیس میتھمیٹکس اور اکاؤنٹنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو لہٰذا یہ جو فیلڈ ہے یہ ٹریکٹیکلی فیلڈ بہت اچھی ہے اس حوالے سے اچھے کیونکہ آپ کی لائٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ کتابوں کے ذریعے پڑھ رہے ہوتا ہے تو جو سٹوڈنٹس اس فیلڈ میں آنا چاہے ہیں سب سے پھر آپ کو یہ بتا دوں یہ فیلڈ پریکٹیکلی فیلڈ ہے پریکٹیکل سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو مارکیٹ کے اندر جو بزنیس کے در چل رہا ہے وہ سب کچھ آپ پڑھ رہے ہوتا ہے اس لئے یہ سبجیکٹس بہت اچھے ہیں اچھا نورملی جو سبجیکٹس آپ اس کے اندر پڑھیں گے تو وہ سبجیکٹس جیسے اکاؤنٹنگ اکنومکس سٹیٹسٹکس بزنس میتہمیٹکس بزنس لاوز ہیں کمیونکیشن ہیں بزنس کمیونکیشن اس کے اندر آپ سکھتے ہیں اکاؤنٹنگ کے اندر بات کریں تو اس کے اندر کوسٹ اکاؤنٹنگ ایڈوانس اکاؤنٹنگ مینجیریل اکاؤنٹنگ بہت کچھ اس کے اندر اور بھی سکھتے ہیں مینجمنٹ سکھتے ہیں کمپنیز کے اندر جو مینجمنٹ کے اصول ہیں سٹوڈنٹس میٹرک کے بات کامرس کی فیلڈ میں آتے ہیں جسنا کہ آئیکوم کی ایک فیلڈ ہے تو آئیکوم کے اندر بیسیکلی کامرس کی بیس پڑھائی جاتی ہے یعنی کہ اس کے اصول سکھا جاتے ہیں جس میں پی او سی ہے پرنسپل آف کامرس سکھا جاتے ہیں پرنسپل آف ایکنومک سکھا جاتے ہیں پرنسپل آف اکاؤنٹنگ سکھا جاتی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی بیسیک کانسپٹس ہیں بزنس کے حوالے سے کامرس کے حوالے سے وہ سب چیزیں آئیکوم کے اندر سکھا جاتی ہیں اس طرح پھر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں گریجویشن کے اندر تو گریجویشن یعنی بی کام کے اندر سٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ایڈوانس لیبل پڑھایا جاتا ہے ساری پروفیشنل چیزیں ہیں یعنی جو کمپنیز کے اندر چل رہی ہیں وہ سب کچھ اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں لہذا یہ فیلڈ بہت اچھی فیلڈ ہے اس کو آپ لازمی جوائن کریں اگر آپ اس فیلڈ میں آ چکے ہیں تو اس کے اندر گروہ بہت اچھی ہے یعنی کہ اس کے اندر آپ کا جو فیوچر ہے وہ بہت زیادہ برائیٹ ہوتا ہے آپ اس فیلڈ میں رہتے ہوئے مختلف سیکٹرز کے اندر جوب کر سکتے ہیں مختلف کمپنیز کے اندر آپ جوب کر سکتے ہیں اور آپ اپنا بہت اچھا بزنیس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو لہذا وہ سٹوڈنٹس جو آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اس فیلڈ میں لازمی ہیں کیونکہ اس فیلڈ کے اندر آپ کا فیوچر بہت برائیٹ ہے اور اس میں بہت زیادہ آپ کی وسط بھی ہے آپ بہت زیادہ اس کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں